موسیقی ہلو بچوں کیسے آپ کیا حال چال آپ کے دیکھو آج ہمیں ایک نیا چپٹر شروع کرنا ہے ہم نے پچھلی کلاس میں چینج ان اگزیفٹنگ پروفٹ ریشیو کو بہت 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 پیارے طریقے سے فنش کیا تھا آپ نے دیکھا تھا ہم نے اس میں بہت سمیں گجارا لگوک دس گیارہ کلاسز ہم نے اس میں پڑھائیں مقصد اتنا تھا کہ آگے آنے والے جو چپٹر سے ایڈیمشن ریٹائیمنٹ ڈیتھ ان سب میں آپ کو پریشانی نہ ہو ہر ایک چیز کو بارے کیسے ہم نے سمجھا تھا اب آپ کو دیکھے گا کہ آج جو چپٹر میں شروع کر رہے ہیں ایڈیمشن آف پارٹنر یہ آپ کے لئے بہت 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 سمپل ہو جائے گا ایڈیمشن آف پارٹنر آئی جرہ سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیمشن آف پارٹنر دیکھو پہلے میں بتا دوں کہ اگر کوئی بھی پارٹنر کو آپ ایڈیمیڈ کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ لکھنا بند کریں گے کہ مان لو ایک فرم میں اے بی اینڈ سی تین پارٹنر تھے پہلے سے یہ تین پارٹنر ساپ کے ہیں کسی فرم کے اندر میں اور یہ چاہتے ہیں کوئی نیا بندہ دی ہم ایج نیو پارٹنر ان کو بیجنس میں لے کر آئے نیو پارٹنر پہلے ایسا ہوتا کیوں ہے ہم نئے پارٹنر کو بیجنس پہلے لے کر آتے ہیں ریجن ہے میرے بچے پارٹنرشیف فرم میں اگر مان لو تین پارٹنر پہلے سے تھے تو تین لوگوں نے مل کے پیسے لگائے تھے اگر ہمیں بیجنس میں بہت زیادہ پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے تو یہ نیا پارٹنر جو ہے نا وہ کچھ پیسے لے کر آئے گا جب بیجنس میں پیسہ آئے گا تو بیجنس کا ایکسپنشن ہوگا بیجنس کا گروت ہوگا اور آپ کو اچھا لگے گا دوسرا مین ریجن کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھو پارٹنرشیف فرم میں تین پارٹنرز تھے پارٹنرز کا مطلب کیا مالک مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خون پسینے لگا کے بیجنس کو آگے بڑھاتے ہیں پھر بچھے یہ ان کو ان کو ہمیں ڈیریکشن ہی دینا ہوتا ہے یہ خود کام کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے جتنا ہم زیادہ کام کریں گے اتنا پروفیٹ ہوگا اور جتنا پروفیٹ ہوگا وہ سارا ہمیں کو ملنا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی نیا پارٹنر ایڈمنٹ کرتے ہیں جیسے ڈی ایک ریجن یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید تین لوگ جو ہے پہلے سے وہ کام کو پروپر طریقے سے ہنڈل نہیں کر با رہے ہیں ان کو ایک بہت وشواسی آدمی چاہیے ایک پارٹنر چاہیے جو کام کو ان کے ساتھ دیوائیڈ کرے اور بیجنس کو اور آگے اور اچائی پلے کر جائے تو ہمیں نیا پارٹنر ایڈمنٹ کرنا پڑتا میرے بچے کبھی کبھی مان لو کو ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس جبرجس سکیل ہے جبرجس سکیل یعنی کہ اگر وہ اپنے سکیل کو ہمارے بیجنس میں ایڈ کر دے تو ہمارا بیجنس بہت اوپر تک جا سکتا ہے ہمیں پارٹنر کو ایڈمنٹ کرنا پڑتا ہے بچے ایسے بہت سارے ریجن ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پارٹنرز کو ایڈمنٹ کرتے ہیں یہ باتیں دھیرے دھیرے ہم تھیوری کروپ میں چپٹر میں سٹیڈ کریں گے آج میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جب بھی ہم بات کسی پارٹنر کو ایڈمنٹ کرنے کا کریں گے تو دھانگرہ ہمارے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں یہ منشن ہے کہ جب بھی آپ کسی پارٹنر کو ایڈمنٹ کریں گے تو اس کے لیے تینوں پارٹنرز مطلب جتنے پہلے سے ایکزیسٹنگ پارٹنر ہیں ان سب کا کونسنٹ ہونا ضروری ہے مطلب یہ سب ہی بولے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نیا پارٹنر ایڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر مان لو اس تین میں سے دو لو کہتے ہیں کہ نیا پارٹنر ہمیں دی کو لے کر آنا ہے اور سی کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے مطلب ہم دی کو لانا نہیں چاہتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ کے اندر میں اس نیا پارٹنر کا انٹری بند ہو جائے گا یعنی کہ پارٹنر کو آپ ایڈمنٹ تبھی کر سکتے ہیں once all partners are agreed for his admission اور her admission تو اس کے آنے کے لیے سارے پارٹنرز کی رجامندی consent ہونا جروری ہے ایسا section 31 کہتا ہے section 31 of partnership act 1932 یہ section یاد دکھنا کہ section 31 میں اس بات کو mention کیا گیا ہے کہ اگر کسی پارٹنر کو sorry اگر آپ admit کرنا چاہتے ہیں اپنے پارٹنرشپ firm کے اندر میں تو سارے پارٹنرز کا consent یعنی کہ ان کا رجامندی ہونا جروری آپ کا ہے ہاں اگر ہمارے پارٹنرشپ ڈڈ میں ایسا mention ہے کہ یہ کسی پارٹنر کو لانا ہے یا نہیں لانا اس کا right اس کو decide کرنے کا جو right ہے وہ کسی ایک پارٹنر کے پاس ہے تو بات الگ ہے مطلب اگر پہلے سے decided ہے میرے بچے کہ اگر کوئی نیا پارٹنر admit ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا decision A لے گا یا پھر B لے گا یا پھر C لے گا یا کوئی دو لوگ ملک لیں گے تب یہ section applicable نہیں ہے لیکن اگر ایسا partnership read میں کوئی بھی agreement نہیں ہے کہ نیا پارٹنر کا admission کون decide کرے گا تو all partners all partners کو یہاں پہ آپ کا agree ہونا ضروری ہے اگر سارے partners agree ہو جائیں گے تب ہی یہاں پہ آپ admission کر سکتے ہیں ایسا section 31 میں لکھا ہوا ہے میں نے بک میں یہ باتیں آپ کو دی ہوئی ہیں میں theory جو اس chapter کا ہوگا وہ ہم ہم الگ سے پڑھنے کے بجائے ساتھ ساتھ میں پڑھیں گے مجھا آئے گا otherwise theory پڑھاؤں گا الگ سے تو آپ bore ہو جاؤگے خیر آئی جڑا آج ہم شروع کرتے ہیں chapter کے اندر میں لکھیں میرے ساتھ topics to be covered ہمیں اس chapter میں کیا پڑھنا ہے کیا ختم کرلوں تو chapter 100% complete آپ کا ہو گیا تو لکھیں گے اس کے اندر میں پہلا number one computation of لکھیں میرے ساتھ topics ایک سمیں کیا کیا پڑھنا ہے تو computation of new new and sacrificing ratio low new and sacrificing ratio ہمیں نکالنا پڑے گا یہ نکالنا ہم نے پچھلے والے میں بھی سیکھا تھا جب ہم نے فرم کو reconstitute کیا یعنی اگر agreement ہمارے بیچ کا change ہوگا نیا ratio بنے گا تو ہم نے نکالنا سیکھا ہوا بچے آج ہم کیا کریں گے اسی کو admission میں ہم سیکھیں گے کیسے کیا جائے گا سیکنڈ لکھیں گے آپ یہاں پہ سیکنڈ یہاں پہ لکھنا treatment of goodwill treatment of goodwill جو goodwill آپ جو آپ کا ہے یعنی کہ فرم کا وہ profit جو ہم نے پاس میں کمایا تھا اور future میں آئے گا اس کا treatment کیا ہوگا admission کے time پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ پھر لکھیں گے آپ یہاں پہ third میں treatment of treatment of reserves reserves loxage loxage appearing in balance sheet اگر کسی partner کا admission ہوگا تو اس سمیں loxage کا یا پھر آپ کا reserve جو ہوں گے ان کا ہم کیا treatment کریں گے ہم وہ بھی سیکھیں گے fourth point پہ ہمیں سیکھنا concept of یا پھر ایسے لکھ تو آپ revaluation of assets and liabilities جو ہمارے assets and liabilities ہیں ان کا revolution ہونا کسے ہوگا ہم سکھیں گے اگر ایک بات آپ دھیان سے دیکھو یہ ساری بات سارے نام کہیں کہیں آپ پڑھے ہو اور وہ کہاں پڑھے جی ہم لوگ تو آپ کا change profit ratio کے اندر میں یہ ساری بات ہم نے پڑھا تھا ہمارے بچھے پانچ میں لکھو آپ یہاں پہ آپ کا preparation of preparation of partners capital account partners capital account and sorry partners capital account لکھیں یہاں پہ preparation of partners capital account and updated balance sheet updated balance sheet آپ کا مطلب باتیں لگ بگ 80% میں کہہ دو 80% کمی بولنا ہو زیادہ بولنا چاہتا تھا باتیں بلکل similar جو ہم نے پچھلے chapter میں پڑھا تھا لیکن وہاں پہ جتنے سارے باتیں ہوئی تھی وہ existing partners کے بچ میں ہوئی تھی تین partners تھے انہوں نے آپ اس میں کام کمپیوٹیشن آف نیو سیکریفائس ریشو ٹریٹمنٹ آف گوڑ بل ٹریٹمنٹ آف ریجرز لوسیج اپیرنگ بیلن شیٹ ریویویشن آف ایسیٹ سنی لیبیلیٹی پریپریشن آف پارٹنر سکیپل اکاون اینڈ اپڈیٹ بیلن شیٹ آپ کا یہ سارا ٹوپک ہمارے پاس آج آج جو ہمارے کام میرے بچے وہ پہلے ٹوپی کو پکڑنا تو میں ان کو مٹاؤں گا آپ نے اس کی کوپی کر لی ہوگی مجھے وشواس ہے تو میں اس کو ہٹاتا ہوں اور آپ کام کرو اس پیج کو چھوڑ دو آپ اس پیج میں جتنا بھی جگہ بچ گیا فرق نہیں پڑتا آپ اس کو چھوڑ دو اور آپ جو رہا اگلے پیج 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 لیں گے نیا پیج اور ہیڈنگ ڈالیں گے آپ آپ کا change in change in profit ratio profit ratio یا ماف کیجئے computation لکھا تھا ہم لوگ نے computation of لکھیں گے آپ یہاں پہ computation of new and and sacrificing ratio and sacrificing ratio تو لکھو جو یہاں پہ آج ہم اس ٹوپک شروع کرتے ہیں آپ کو مجھا آئے گا کیونکہ concept سب کام پہلے تھوڑا بہت سکھے ہوئے ہیں کوئی زیادہ پرشانی کریٹ نہیں ہوگی سنی میرے ساتھ یہاں پہ زیادہ آگے بڑھنے کے پہلے آپ اگزامپل لکھو پہلے اگزامپل لکھیں کہتا کہ A B are partners A B are partners لکھیں میرے ساتھ sharing profit in 3 2 مطلب ان کے ریشیو تھا 3 2 کا تھا کہتا as new partner as new partner as new partner for one fifth یعنی 1 by five share in future profit وہ کہتا ہے کہ اب میں جب آ جاؤں گا تو میرے آنے کے بات بزنس میں جو بھی profit ہوگا ہم اس میں 1 fifth share لیں گے یہ کہتا ہے کہ calculate کرو آپ calculate کرو لکھو میرے ساتھ new sacrificing ratio sacrificing ratio میرے بچھے جب بھی کوئی نیا partner آئے گا جب بھی کوئی نیا partner آئے گا تو old partners کو اپنے share میں سے کچھ نہ کچھ amount ان کو دینا پڑے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ کے گھر میں اگر دو بھائی بہن ہیں اور آپ نے چار روٹی رکھا ہے اور آپ کے بہن نے چار روٹی رکھا ہے مان لو چار روٹی آپ کے پاس چار روٹی آپ کے بھائی بہن جو بھی ہے تو چار روٹی چار روٹی تھا اب میں آپ گھر آیا تو جب میں آپ کے گھر میں آؤں گا اور میں کچھ کھانا مانگ گا مطلب مجھے کچھ چاہیے میں کتنا مانگ رہے ہی 1 5 تو کنفرم ہے کہ آپ لوگ کو دینا پڑے گا کیونکہ کھانا تو اتنا ہی بنا ہو ہے اگر آپ دو گے تو آپ لوگ سیکریفائز کرو گے آپ لوگ کو شیئر کو چھوڑو گے وہ سیکریفائز کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں پہ 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 کریں گے تو AB partners ratio 3 to 2 C کو ایدمنٹ کیا گیا 1 5 5 بولتا بتاؤ کیا آپ سنو میری بات solution میں آپ کو پہلے سمجھاؤ گا دائیگرام سے یہاں پہ میرا profit ہے مان لو میں اتنا profit کماتا تھا میں اماؤنٹ پہ نہیں جا رہا کہ دس جار بیس جار پچاس جار ایک لاکھ پانچ لاکھ کچھ نہیں میں کہ رہا ہوں مان لو یہ میرا profit ہوتا تھا میرا مطلب کیا جی پہلے سے میرے بچے ای بی اس profit کو یہ جو total profit تھا یہ جو آپ کو لکھنا نہیں بس آپ کے دیماؤ میں بات یں بیٹھانی ہیں اس total profit کو 5 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرتے تھے 3 پلس 2 5 یہ دیکھو مان لو 1 2 3 and 2 5 مان لو 5 equal parts ہیں اس 5 میں سے جو 3 پارٹ تھا 3 پارٹ یعنی کہ 3 ٹکڑا یہ کون لیا کرتا تھا A تو یہ تو A کا ہوا کرتا تھا 3 پارٹ یعنی کہ یہ جو share ہو گیا یہ total آپ کا کس کو ملتا تھا A کو اور 2 پارٹ بج گیا profit کا 2 پارٹ یعنی کہ یہ کون لیا کرتا تھا بھی ایسا پہلے ہوتا تھا لیکن اب کیا ہو رہا یہ دیکھو profit جتنا پہلے تھا ہم نے profit اتنا ہی مانا اگر ہم سی کو ایڈمیڈ کرتے ہیں تو جتنا profit ہم اتنا مان رہے بہت دھان سی مان رہے بہت سننا ٹوٹل profit کو میں نے چینج نہیں کیا مطلب جتنا ہم نے پہلے ایزم کیا تھا اتنا ہیزم کر رہے ہیں لیکن مرے بچے اب سی کہتا ہے کہ مجھے ون فیفت شیئر چاہیے ون فیفت کا مطلب ہوتا دھان دینا ہم اس کہتا ہے مجھے دے دو یعنی یہ جو ون بائی فائف کا مطلب ہوتا ہے پروفیٹ کو پانچ ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرو اور اس میں سے ایک شیئر ایک ٹکڑا جوگا وہ مجھے ملے گا تو مرے بچے سی کو تو اتنا مل ہی ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو ایڈمیٹ بچ گیا یعنی کہ آپ دیکھو یہاں پہ اگر میں بات کروں کی ون فیفت دینے کے باد اب ہمارے پاس ریمیننگ شیئر کتنا بنا لکھنا نہیں ہے آپ کو بس میری بات سن نی ہے ریمیننگ شیئر کتنا بچ گیا اور پروفیٹ کا مطلب سی کو دینے کے باد تو پروفیٹ میں سے ون فیفت ہٹا دوں تو ایک دو تین چار یعنی کہ 4 by 5 بچ گیا ہے نا یہ total 5 ٹکڑوں میں جو ہم نے divide کیا تھا اس 5 میں سے 4 شیئر جو ہے وہ آپ بچ گیا یہاں پر مجھے بتاؤ یہ ریمیننگ جو فیفت بچ گیا یہ کون A اور B کے بچ میں divide کر دیں گے میرے بات دھیان سننا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہو گیا 4 by 5 میں اگر اس کو total کر دوں تو اتنا نکل کے آیا یہ ہو گیا 4 5 مطلب اب اتنا profit بچ گیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ profit جو ہے یہ profit جو ہے وہ A اور B کس ریشیو میں لیں گے یہ جو 4 5 بچ گیا اس profit کو A اور B کس ریشیو میں لیں گے تو آپ کوشن کو دھیان سے پڑھنا دیکھو کیا بتا رہا ہے کہ ان کو 1 5 دینے کے بعد جو remaining share بچے گا 4 5 اس کو A B کی اس ریشیو میں لیں گے جو بتاؤ کہ C کو admit کیا گے اتنے کے لیے اور جو بچ جائے گا اس کو A B اس ریشیو میں لیں گے سر کہ نہیں بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو profit آپ کا بچ گیا ہے اس profit کو پورے profit کو 3 2 میں لیا کرتے تھے اب C کا share دینے کے بعد جتنا بچے گا اس کو 3 2 میں لیں گے تب جب کوشن کچھ آگے نہیں بولے گا تو اب بس میری بات سنتے جلنا اب دماغ میں اتنے سارے کیسج کراؤں گا اتنے سارے کیسج کراؤں گا بس میری بات سنتے چلو میں کیا بتا رہا ہوں تو مرے بچے سی بات ہے کہ پہلے total profit کو 3 2 میں ڈیوائیڈ کرتے تھے اب C کو دینے کے بعد جتنا بچے گا ہم اس کو کیا کریں A اور B کے بچے میں 3 2 میں ڈیوائیڈ کر دیں آؤ نا یہ تو آپ کو ڈائیگرام سے سمجھایا انہی باتوں کو میں آپ کو یہاں پہ کوشن کا انسر گروپ میں کرا ہوں لکھیں میرے ساتھ سولوشن آپ پہ میں اس کوشن کا سولوشن بتا رہا ہوں مرے بچے لکھیں یہاں پہ جیسے ہم نے پچھلے میں فورمیٹ آپ کو دیا تھا لکھو کی نئے پارٹنر کے آنے کے چلتے اے بی کا شیئر کم ہو جائے گا ان کو سیکریفائز کرنا پڑے گا تو آو نا ہجرہ دیکھتے ہیں کیا نکل کیا گا یہاں پہ مجھے بتاؤ کوشن میں پارٹنر کا نام کیا ہے سر اے پہلے سے اے بی این سی لکھ لو آپ یہاں پہ مجھے بتاؤ ان کا اول ریشیو کیا تھا سر یہ تھا 3 5 اور ان تھا 2 5 ٹھیک ہے سی تو پہلے تھا ہی نہیں مجھے بتاؤ نیو بیجنس میں سی کتنے کے لیے آیا ہے سر 1 5 وہ کوش نے بتا دیا کہ 1 5 کے لیے آئے گا لکھ دیا آپ نے یہاں پہ 1 5 کے لیے اب مجھے یہاں پہ بتاؤ لکھو یہاں پہ لیٹ مان لو کہ total share total profit یا ایسے کہ دو let total profit of firm firm کا جو profit ہم کتنا مان جیسے یہ ہم نے باکس میں آپ کو دکھا تھا بچے یہ total profit اتنا ہے تو ہم اس پورے box کو کتنا مان لیے مان لو ہم اس کو 1 روپیہ مان لیتے ہیں آپ کی مرجی کچھ بھی مان سکتے ہو لیکن ایک زیادہ اچھا لگتا مان تو مان لو total profit آپ کا firm مجھے بتاؤ remaining share جو بچ جائے گا remaining share جو بچ جائے گا یعنی کہ c کا 1 5 دینے کے بعد remaining share جو بچ جائے گا of 4 4 کس کے لیے a and b وہ کتنا ہو جائے گا مرے بچے تو ہم نے کہ 1 میں سے یعنی کہ total میں سے 1 5 تو ہم نے دے یہاں پہ 1 کا مطلب 1 بائ 1 ہوتا ہے مطلب total 1 5 کا lc 5 آپ کا ہو گیا 1 5 جا اور 5 ون جب 5 تو 5 آ گیا منس 5 1 into 5 1 into 1 جانتے ہو یہ کتنا آگیا 4 بائ 5 آپ کا 4 5 آگیا تو میرے بچے 1 میں سے c 1 5 دینے اب سوالی اٹھتا ہے کہ 4 5 بچ گیا یعنی کہ یہ شیئر اس شیئر کو a and b کی ریشیو میں لیں گے تو 3 to 2 ریشیو میں تو آو میں آپ دکھاؤں جرہ میں آپ کو نیچے بھی دکھاتے چلتا ہوں اوپر بھی تاکہ بات پوری سمجھ میں آپ کو آئیں گی میں یہاں لگ دیتا ہوں ادھا جگہ کی کمی ہے میرے بات تو یہ تو آپ کا ٹھیک ہے جرہ بتاؤ اس کے بعد ہم کیا بولیں گے ایج شیئر اے کا شیئر ہوگا اے کا شیئر ان نیو فرم کتنا ہوگا نئے فرم میں اے کا شیر کتنا ہوگا دھیان سے سننا میری بات فور فیف بچ گیا ہے تو جو یہ فور بائی فائی بچ گیا ہے اس کو a and b 3 is to me divide کریں گے یعنی کہ اس کا 3 بائی 5 اس ریمیننگ شیئر کا 3 فیف کون لے گا a لے گا اور آپ کا یہاں پہ b جو لے b share in new form نئے form میں جو b کا share ہوگا وہ 4 by 5 کا 2 by 5 سمجھ رہی بات پہلے جتنا گھر میں کھانا بنتا تھا ان سارے کھانے کو 3 to 2 میں divide کرتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا اب c کو اگر 1 5 دینا ہے تو 1 5 دینے کے بات بچ جائے گا جو بچ گیا کتنا بچ گیا جی یہ لگتا ہوں 4 by 5 اس 4 by 5 کو کیا کریں گے ہم آپ اس 3 2 میں ڈیوائی کر لیں گے تو a share جو نیا form میں آگیا یہ آگیا 12 by 25 12 by 25 اور b کا share جو آگیا میرے بچے وہ آگیا 8 by 25 8 by 25 تو بات ختم ہو گئی لو new form میں a share اتنا ہوگا b share اتنا ہوگا تو میں لگ دیتا ہوں نیا form میں یہ آپ 12 by 25 اور b کا کتنا آگیا 8 by 25 آپ کا یہ نکل گیا میرے بچے نیو share آپ سنو میری بات یہاں پہ کوئی بڑی بات نہیں سکھا رہا تھوڑا سا سپیڈ میں نے مینٹین کیا ہے کیونکہ ان پہ بہت 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 زیادہ کوشن میں نے پچھلے آپ کا چینج پروفیٹ ریشو میں آپ کو کرائیا ہے تو آپ پہ نکل کے آگیا یہاں پہ کام پورا ہو گیا ہاں اب ہمیں کیا کرنا ہے نکال نکال نیو ریشو کیا نکل کے آیا نیو شیئر تو نکال دیا لیکن جب بھی آپ کو ریشو نکال 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 تو ریشو کو لکھتے سمیں اس بات کو انشور کرنا کہ جو نیچے بھالا وہ تینوں کا سیم ہونا چاہیے جب ہم ریشو میں کچھ کام کرتے ریشو نکال تے ہیں تو آپ کا سیم میں کنورٹ کرنا ہوگا سر کیسے کریں گے بچمن کی بات چوتھی کلاس آپ کے چوتھے کلاس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سر نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو دیرو میٹر کو سیم کرنا ہے تو جسے دکھو آپ بتاؤ 5 میں میں کتنے سیم ملٹیپلائے کروں کہ 25 ہو جائے گا صرف 5 5 into 5 25 ہو جاتا ہے تو مجھے آپ یاد کیجئے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو 5 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو اوپر بھی اتنے سہی نیچے بھی اتنے سہی مطلب 5 by 5 سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو مجھے بتاؤ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ کتنا نکل کے آیا گا یہ آگیا 5 by 25 آپ کا لیجیے اب ہم ریشیو لکھ سکتے ہیں ریپیٹ کر رہا ہوں جب بھی ریشیو آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو دی نیچے کو سیم کرنا ہی پڑے گا تو نیو ریشیو آگیا 12 8 5 آپ کا یہ نیو ریشیو بن گیا it's very simple دوبارہ میں کیا بتایا ہم نے تو سی کا جو شیر پہلے لکھ دیا سی کا ون فیب دینے کے بات جو بھی شیر بچ گیا یعنی کی 4 5 کچھ نہ بتا تو 4 5 کو آپ دونوں کے بیچ پہلے کر ہوگے تو A کا کتنا ہو گیا 4 5 3 5 4 5 آپ کا remaining شیر ہے یہ remaining شیر ہے جو بچ گیا آپ کا اور ہم نے اس سے کیا کیا ملڈیپلائی کیا A کا شیر تھا پہلے سے اسی طریقے سے remaining میں B کا ملڈیپلائی کیا B کا نکل گیا جب ہم نکالیں نیو ریشو تو ڈیڈیو میریٹر ہمیشہ سیم ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کیا یہاں ٹونٹی فائی تھا اس کو بھی ٹونٹی فائی میں کنورٹ کر دیا اور ریشو اپنے ہاں پہ لگ دیا یہ بات ختم ہوگی اول ریشو ہوگیا نیو ریشو ہوگیا اب ہمیں سیکریفائس ریشو نکالنا ہے اگر ہمیں سیکریفائس ریشو نکالنا ہے تو بتاؤ جو سیکریفائس کب ہوگا اے کب سیکریفائس کرے گا وہ پہلے زیادہ لیا کرتا تھا کہ اب زیادہ لے رہا ہے اگر ہم دیکھ رہے کہ اے نے کتنا سیکریفائس کیا تو بتاؤ سیکریفائس کب ہوگا نے چار روٹی بنائی تھی میرے آنے کے بعد آپ نے ایک روٹی مجھے دے دیا تو آپ کے پاس تین روٹی رہ گئے پہلے چار تھے اب تین تو آپ نے کتنا سیکریفائس کیا ایک روٹی کیسے نکالے مطلب جو پہلے سے آپ کے پاس شیر تھا اس میں سے نیو کو ہٹا دو کیا بن جائے آپ سیکریفائس ریشو سیکریفائس ہمیشہ ہوگا میرے بچے جب پہلے آپ کو زیادہ ملتا تھا اب کم ہم نے دسکشن پہلے کیا ہوا ہے تو آو سیکریفائس ریشو میں old minus new old آپ 3 by 5 3 by 5 اور new کہتا ہے کہ آپ 12 by 25 25 بن 1 into 12 12 یہ بچمن پڑھا آپ نے تو یہ کتنا آگیا یہ 3 by 25 3 by 25 یہ آپ a sacrifice ڈنگل کے ب check ب پہلے 2 by 5 تھا اب وہ لے رہا ہے 8 by 25 تو آپ check کرتے ان کا sacrifice کتنا ہوگا نیچے میں 25 5 5 5 جا 5 2 جا 10 10 منس کتنا 8 آپ کا 2 by 25 لے c تو کوئی sacrifice کیا ہی نہیں c تو آج ہی بیجنس میں آیا ہے تو اس کا پہلے کو شیئر تھا ہی نہیں یعنی کہ sacrifice a and b نے کیا 3 by 25 2 by 25 اور ہاں اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ کہ آپ کا sacrificing ریشیو کیا ہے sacrificing ratio جب بھی ratio لکھا جائے گا تو اس بات کو دیکھنا کہ denominator بلکل سیم آپ کے آنے چاہیے denominator کو سیم کرنے کے باد ہی آپ ریشیو چیک کر سکتے ہیں تو 25 ہے اچھی بات ہے sacrificing ratio 3 2 آپ کا ہو گیا تو sacrificing کی جو بات ہیں وہی بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میرے بچے تو ہم نے sacrificing ratio نکال دیا آپ اس کی کوپی کر لو اس کی کوپی کر لو ایک کوشن اور کراؤں گا پھر کچھ نوٹ لکھاؤں گا اور پھر آپ کے سپیڈ اپنے بڑھنا شروع جائے گا اس اگزیمپل کو میں ہٹاتا ہوں اور میں آپ کو بک سے کوشن کراتا ہوں اس کو بھی مٹاتا ہوں لو چلے تھے پڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیسے ہم شائر بن گئے نہیں لگتا کبھی کبھی کہ میں شائر ہی آپ کے لیے بولتا ہوں مجھ لگتا ہے میں چھوٹا بچہ دو سال کا تھا تو میرا بہت خواہش تھا اندر سے کہ میں شائر بن لیکن پتہ نہیں کیوں شائر بولنے کی کوشش کرتا تھا پاپا آکے مجھے ڈانٹ دیتے تھے اور پھر میں رونا شروع کر دیتا تھا تو جس عمر میں مجھے شائر ہی آنی چاہیے تھی اس شائر ٹھیک سے نہیں بن پایا اب کوشش کرتا ہوں تھوڑا ساپ کے ساتھ بن ے کا خواہش پڑھو کوشن کرو کوشن 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 شیئرنگ پروفیت لوسیج اندی ریشو 5 2 3 2 پارٹنر سے اندی ریشو 5 3 3 3 3 کو ایڈمن کیا گیا 1 4 شیئر کے لیے بولتا کی نیو پروفیت ریشو پتا ہے باقی بچے کیا کرتے ہیں پہلے وہ نیو ریشو نکال 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 ہمیں پہلے پارٹنر کا نام فورمیٹ میں نے آپ کو پہلے بھی دیا ہوا ہے پارٹنر میں a b c 3 پارٹنر سے آپ مجھے بتائیے کوشن کے اندر میں اول ریشو کیا ہے sir a b کا جو اول ریشو ہے یہ کہتا 5 2 3 یعنی کہ 5 by 8 اور یہاں پہ 3 by 8 یہ ہمارا old ریشو ہے مجھے کوئی بتائی new ریشو کوئی بتائی new ریشو میں آپ بتاؤ c کتنے کلی ایڈمیٹ ہوا پڑھو نا کوشن کو اور مجھے بتاؤ c کا ایڈمیشن کتنے کلی ہوا ہے sir 1 by 4 یعنی کہ یہ future میں جتنا بھی profit ہوگا اس کا شیئر یہ لے گا اس پار میں کیا کروں گا میں calculation یہ پہ کروں گا پیشلی بار نیچے میں بہت سارا کام کیا تھا requirement ہی نہیں ہے ساری بات ہم یہاں کر لیں بس تھوڑی سی میری بات سننا examiner کو یہ لکھ بتانا کہ لٹ مان لو total profit جو ہے total profit لکھئے میرے ساتھ total profit of firm firm کا total profit ہے وہ آپ کا 1 ہے اور جو بتاؤ c کا share in new firm نئے firm میں c کا share کتنا بتا رہا ہے 1 by 4 1 by 4 تو جو بتاؤ remaining share کتنا بچ گیا آپ مجھے بتائیے remaining share کتنا بچ گیا مطلب c کا اگر 1 by 4 ہے تو 1 میں سے 1 by 4 ہٹا دوں تو remaining کتنا بچ جائے 3 by 4 آپ کا کیسے نکلے گا 1 by 1 1 into 4 4 ہو جائے 4 into 1 4 آگیا اور minus 1 3 یہ تو آپ جانتے ہو نا یہ چھوٹی بات ہے اگر یہ بھی آپ کو سمجھنے میں دیکھاتا ہے تو آپ مجھے ایک فون کر دینا میں اس کا پورا کلکولیشن آپ کو سمجھا دوں گا بات very simple کہ 3 4 class کی بات ہے تو زیادہ میں وجہ نہیں دیرہا تو آپ چھوٹی کلاس کا میچ پڑھا رہو مجھے تو ٹوٹل شیر آپ کا 1 ہے C شیر آپ 1 by 4 ہے ریویننگ شیر کتنا گیا 3 by 4 آپ جانتے ہو نا اس 3 by 4 کو ہم A اور B کے بیچ دیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے ٹوٹل 8 روٹی تھا میرے بچے 8 روٹی پہلے آپ کے اور آپ کا جو بھائی ہے اس کے بیچ میں چار چار مان لو میرے آنے کے باد آپ نے 8 میں 2 روٹی مجھے دے دیا تو اب آپ کے پاس 6 روٹی بچ جائیں گے کیونکہ 2 روٹی تو میں کھا گیا نیا پارٹنر اب جو 6 بچ گیا وہ ہی آپ دونوں یعنی کہ آپ اور آپ کا بھائی آپ اس میں ڈیوائیڈ کروں اس 3 بائی 4 کو میں کس ریشو میں ڈیوائیڈ کروں اگر آپ نہیں بتاؤگے تو جو پہلے سے ہمارے بیچ میں ریشو ڈیوائیڈ تھا ہم اس ریشو میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کا مطلب یہ جو 3 بائی 4 میرے بچے جو بچ گیا ہے 3 32 آ گیا میں اس کو 32 میں convert کروں گا اگر مجھے ریشو نکال نا ہے تو آپ دیکھو اگر 8 سے ملٹیپلائی کروں گا 32 ہوگا یعنی کہ اوپر میں 8 سے کرنا پڑے گا یہ کس نے بتایا تو maths بہیا نے بتایا یہ maths بہیا maths uncle ہے جو نے چوتھی پانچ کلاس میں کہا تھا کہ جب بھی آپ کو ڈینومیٹر سیم کرنا ہے تو آپ کو سیم فگر سے اوپر نیچے دونوں میں ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو آپ کا یہ آ گیا 8 32 یعنی کہ new ratio جو آپ کا نکل کے آ گیا business کا کیا بن ratio نکالنا ہے اگر ہمیں sacrificing ratio نکالنا ہے تو آپ بچے sacrificing ratio نکالنے کے لیے آپ کو کرنا ہوتا ہے old minus new کیونکہ پہلے ہمیں زیادہ ملتا تھا اب ہمیں کم ملتا ہوگا تب ہی تو میں sacrifice کیا تو آپ دیکھو پہلے آپ کا 5 8 تھا اور نیا کہتا ہے 15 by 32 ہے تو جب بتاؤ sacrifice کتنا آگیا lcm آگیا 32 8 4 20 ہو گیا minus 32 1 1 into 15 15 ہو گیا یہ 5 by 32 آپ کا یہ sacrificing ratio نکال کے آگیا آہو دیکھتے ہیں b نے کتنا sacrifice کیا تو پہلے ان کا 3 by 8 تھا اب یہ 9 by 32 لے رہے ہے تو 32 32 نیچے میں آگیا 8 4 4 3 جا یہ 12 minus 9 آپ کا ہو گیا تو یہ آگیا 3 by 32 لیجے ہمارا sacrificing ratio بھی آگیا c کیونکہ ابھی business میں آیا ہے اس نے کوئی sacrifice کیا نہیں تو ہم یہاں پہ دیکھیں تو sacrificing ratio 5 3 ہمیشہ یاد اکنا جب بھی ratio نکال نکال تو چیک کرنا دینو منیٹر دونوں کا سیم ہونا چاہیے اگر یہ فرق آ رہا ہوگا تو پہلے اس کو سیم کرنا پڑے گا وہ ہم نے کام کر لیا یہاں پہ تو new ratio بھی آگیا sacrificing ratio بھی آگیا سر اگر exam میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم نے answer صحیح کیا ہے کی غلط کیا ہے تو سر کیسے چیک کریں سر کچھ سمجھاؤ نا تو آو جرہ اس کے لئے لکھو جہاں پہ answer ختم ہوا وہاں پہ note 1 لکھے جب بھی note لکھاؤں گا وہ آپ کے لئے ہے exam میں working notes آپ میں کیا بتا رہا ہوں new ratio کو چیک کرنے کا طریقہ ہے مرح چھے a نے a share b share and c share اگر میں اس تینوں کو add کروں مطلب 15 9 and 8 تو that must be equal to 32 مطلب denominator سنو میری بات یہاں پہ اگر میں ان تینوں numerator کو add کر دوں تو that کیوں نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم نے total profit 32 میں divide کیا ہے جو total profit آپ کا تھا that has been divided in 32 parts اور 32 parts میں 15 part آپ لے رہو 9 part آپ لے رہو اور 8 part آپ لے رہو اگر 32 ہی تینوں میں divide ہو گا تو تینوں کا addition آپ کا اس کے برابر ہونا ہی چاہیے ایک بات چیک کرو 15 9 اور 8 32 ہوتا ہے تو سر یہ ہوتا ہے سر یعنی ہم نے صحیح کام کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ لکھنا یہاں پہ the sum total of numerator of all partners of all partners must be must be equal to equal to denominator the sum total of numerator of all partners the sum total of numerator of share of share of all partners all partners in a new firm in new firm must be equal to denominator سے کھانا تو کھلاوگے نہ بھوکے تو ماروگے نہیں اور ایساzug نہیں ہوگا کہ آپ کھانا لے کے بیٹھے ہو اور آپ کھاتے جاؤ اور بھوکے میں بےٹھکا ہاں دیکھوں گا گندہ لگتا ہے میں آپ کا سر ہوں مجھے کھلاوگے فرح بنتا آپ کا آخر ایرے فرح بنتا ہے کھلاوگے آپ مجھے میرے بات سنو چار روٹی آپ کے پاس تھے چار روٹی ان کے پاس تھے آپ نے کیا کیا دو روٹی جو ہے آپ نے اپنا مجھے دے دیا کہ سر آپ کھالو انہوں نے بھی کیا کیا دو روٹی اپنا دے دیا کے سر لو آپ کھا لو آپ نے کتنا سیکریفائس کیا دو روٹی انہوں نے کتنا سیکریفائس کیا دو روٹی تو جتنا آپ دونوں سیکریفائس کرو گے اتنا ہی تو مجھے ملے گا بولو بولو جتنا آپ دونوں سیکریفائس کرو گے اتنا ہی تو مجھے ملے گا میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بچے کہ آپ دونوں کا جو سیکریفائس ہوگا جتنا جتنا آپ چھوڑو گے اتنا ہی میرا شیر ہوگا مطلب سیکریفائسنگ شیر آف جو آپ کا a and b وہ جب دونوں کو ایڈ کیا جائے تو that must be equal to share of new firm in the partners آپ کا new partners in the firm مطلب point number two لکھیں یہاں پہ sum total of sacrifice sacrifice made by made by all partners all partners must be must be equal to must be equal to share share of new partner new partner in the firm in the firm یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے جو sacrifice کیا ہے 5 by 32 3 by 32 add کرنا کتنا ہوگیا 8 by 32 اتنا ہی میرا شیر ہوگا اس بات کا بھی 100% کی گرانٹی ہے بات مانو دنیا میں کوئی بھی کچھ کہے گا آپ ان کی بات مت ماننا بس ایک ہی آدمی کی بات سننا وہ آپ کے سنتوش سر ہے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی گلت نہیں پڑھاؤں گا آپ سمجھنا اور ہاں اس پہ میں ایک آپ کا ایسے star mark ڈال دیتا ہوں دو ڈال دیتا ہوں یہ دو star mark کیوں ڈالا یہ کبھی نہ کبھی میں اس چپٹر کے بیچ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ صبر کرنا انتظار کرنا کہ actually اس کا مطلب کیا ہے بس سن لو sum total of sacrifice made by all partners must be equal to share of new partner in the firm جتنا جتنا آپ sacrifice کروگے ان کا sum یعنی کہ total کروں تو اس کے share کے برابر ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے تو لیجے ہم نے یہ کام پورا کیا ہم نے یہ سمجھا دیا ہمارا کوش نمبر ون بھی ختم ہو گیا لیکن مجھا ابھی تھوڑے ہی آیا ہے ابھی تو بہت practice کرنے کا من کر رہا ہے اتنا practice کرا دوں گا اتنا practice کرا دوں گا کی exam میں examiner جہاں تک سوچ سکتا ہے کوشن کا ہم اس level کو بھی cross کر جائیں گے مطلب آپ سے کوئی آگے نکل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے بچے آپ سے کوئی آگے نکل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بس میری باتیں سنتے چلنا میری باتیں سنتے چلنا جب آونا آپ کے بکلیٹ کا کوشن نمبر 2 solution کریں گے کوشن نمبر 2 کا آپ کا کوشن نمبر 2 کا آپ آپ پڑھو جب کوشن نمبر 2 کیا بتا را آپ کو کوشن نمبر 2 پڑھیں گے کوشن نمبر 2 پڑھیں گے اے وی سی آر پارٹنرز انہ فرم شیرنگ پروفیٹ لوس 3 2 1 3 پارٹنرز اس پار ہے میرے بچے ان کا ریشیو 3 2 1 کا تھا آپ کا کہتا کہ ایڈمیٹڈ ڈی فور 10 پرسند پروفیٹ سر مطلب بتاؤں گا بولتا بتاؤ نیو این سیکریفائسنگ ریشیو کیا ہوگا تو آونا ہم اسی طریقے سے بات کر لیں یہاں پہ پارٹنرز کا نام لکھیں گے مجھے کی بات ہے کہ اس پر پہلے سے 3 پارٹنر ہے اور ایک نیا پارٹنر دی آرہا ہے اولڈ ریشیو جب کوشن پڑھے کے بتاؤ اولڈ ریشیو کی اے بی سی کا اولڈ ریشیو کیا ہے 3 2 1 یعنی کہ 3 by 6 2 by 6 1 by 6 میرے بچے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے پروفیٹ کو ہم 6 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے اس میں 3 ٹکڑا اے لیا کرتا تھا 2 ٹکڑا بی لیا کرتا تھا اور ایک ٹکڑا سی لیا کرتا تھا اب ہم نے ڈی کو ایڈمنٹ کیا ہے نیو بیجنس میں تو نیو ریشیو میں ڈی آرہا ہے 10% کے لیے یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں 10% کا مطلب 10 by 100 ہوتا ہے اگر میں سمپلیفائی کروں 0 کینسل کر دو 1 by 10 نکل کے آگیا مطلب نیو ریشیو جو آپ کا یہاں ڈی کا ہے وہ 1 by 10 آپ کا ہے تو اب دیکھو نا کوشن تو ختم ہو گیا بس تھوڑا لمبا تھا بات ہے تو وہی چیز آپ کا یہاں پہ مجھے بتائیے لکھی نیچے میں لیٹ total profit جو فرم کا ہے total profit of firm ہم کتنا مال لیتے ہیں جی 1 یعنی total آپ کا آپ بتاؤ D کا جو share ہے D share in new firm نئے firm میں D کتنے کے لیے admit ہوا ہے 1 by 10 کے لیے دو جب بتاؤ D کا share دینے کے بعد ہمارے پاس جو remaining share بچ جائے گا remaining share جو بچ جائے گا آپ کا وہ کتنا بچ جائے گا 1 minus 1 by 10 میرے بچے یہ 9 by 10 نکل کے آگیا 9 by 10 آپ جانتے ہو اس 9 by 10 کو یہ جو 9 by 10 بچ گیا ہے اس 9 by 10 کو ABC آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ABC ڈیوائیڈ کر لیں گے لیکن جب آپ کوشن پڑھ کے بتاؤ کہ یہ 9 by 10 جو remaining share بچ گیا ہے جو ABC ڈیوائیڈ کریں گے وہ کس ریشیو میں ڈیوائیڈ کریں گے کوشن کہیں بتا رہا ہے کیا کیونکہ آگے ابھی کوشن بولے گا ہم وہاں دیکھیں گے لیکن میرے بچے یہاں تو نہیں بتا رہا ہے یہاں تو نہیں بتا رہا ہے بس کچھ نہیں بولتا کچھ نہ بولے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو remaining share ہے اس کو یہ اسی ریشیو میں آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو 9 by 10 کا یہ کتنا لے لے گا 3 by 6 یہ کتنا لے لے گا 2 by 6 یہ کتنا لے لے گا 1 by 6 مطلب پہلے سنو سنو آپ مت لکھنا میں آپ کو دکھا دوں پہلے کیا ہوتا تھا یہ دیکھو total profit کتنا تھا 1 تو پہلے کیا ہوتا تھا وہ دیکھو blue میں لکھ رہا ہوں آپ کو لکھ رہا نہیں ہے پہلے 1 کو 1 کو یہ لوگ آپ اس میں اس ریشیو میں ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے 1 یعنی کی total profit کو تو ان کا کتنا تھا 1 into یہ 3 by 6 ان کا کتنا 2 by 6 ان کا کتنا 1 by 6 یہ پہلے ہوتا تھا وہ یہاں دکھ رہا ہے میرے بچے تو پہلے 1 کا اتنا لیا کرتے تھے اب 9 by 10 بچ گیا ہے تو 9 by 10 کا کیا کریں گے وہ اتنا اتنا لیں گے تو فرق سیب اتنا ہے پہلے 1 سے ہم ملڈپلائے کرتے تھے 1 یعنی کی total سے اب ہم اس سے ملڈپلائے کریں گے تو بلو والی باتیں کوئی requirement نہیں ہے آپ کو لکھنے کا کیونکہ یہ سیم اماؤنٹ نکل کے آ جائے گا اس لئے میں نے یہاں لکھانے یہ بات پوری ہوگی اب آپ سنو جڑا یہ کتنا تھا 1 by 10 یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ جاگہ بچ جائے گا اب آپ جڑا نکال لو نیا شر کتنا ہو گیا یہ آ گیا 27 by 60 یہ ہو گیا 18 by 60 یہ ہو گیا 9 by 60 اور یہاں پہ 10 by 10 سے ملڈپلائے کرنا ہوگا اس کو 60 میں کنورٹ کرنے کے لئے یہ ہو گیا 10 by 60 آپ کا لو ہم نے یہ کام پورا کر دیا آپ کا سر آپ جو پہلا کوشن کرایا تھے اگزامپل جو کرایا تھے سر آج اس میں یہ سارا کام آپ نے ورکنگ میں کیا تھا سر اور آپ پچھلے اور اس کوشن میں آپ یہ کام یہی پہ کر رہے ہیں سر ہم اگزام میں کیا کریں گے دونوں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے آپ چاہو تو نیچے میں کر کے دکھا دو اگر یہ کام نیچے میں کرو گے تو سیدھے یہ فگر یہاں پہ لکھو گے اگر آپ نیچے میں نہیں کرنا چاہتے تو یہی پہ کر لو اور یہ اور جیدہ اچھا ہے ٹائم بچے گا کیوں فالتو میں نیچے میں اتنا لمبا لمبا لکھنا ہے بس اتنا جلرور لکھ دینا اگزامنر کو کہ ہم سب کچھ یعنی کی اولڈ مینس نیو تو بتاؤ اولڈ کتنا تھا یہاں پہ 3 by 6 نیا بتائیے 27 by 60 اور یہاں پہ 2 by 6 تھا منس 18 by 60 یہ 1 by 6 ہے منس 9 by 60 اور یہاں تو کچھ تھا نہیں چھوڑو ان کا کوئی سیکریفائس ہے نہیں بچے 60 نکل کے آ گیا 60 نکل کے آ گیا 6 تین جا تین تھری جا 30 منس 27 یعنی کی 3 by 60 نکل کے آ گیا پھر آپ کا 60 یہاں بھی آ گیا 6 تین جا 10 20 منس 18 آپ کا 2 by 60 نکل کے آ گیا اور یہاں پہ 60 تین جا 10 منس 9 یہ آپ کا 1 by 60 اگر یہ سمجھنے میں دیکھت ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہ مت سوچنا کہ بے برا مانوں گا آپ مجھے بات فون کر دینا کہ سر یہ کلکلشن کیسے ہو رہا ہم چوتھی پانچوی کلاس کی باتیں بھول گئے مجھے بلکل گستہ نہیں آیا گا بچے آپ سکھ رہے اور آپ کا سکھنا فرج ہے میرا سکھانا فرج ہے تو میں اس پر چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے فیلال آپ اس کو کوپی کر لو آو جوڑا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا نیو ریشیو کیا نکل کی آیا نیو ریشیو تو یہ ہو گیا ٹونٹی سیون اسٹو ایٹین ٹونٹی سیون اسٹو ایٹین اسٹو آپ کا نائن اور اسٹو یہاں پہ ٹین آپ کا ہے یہ ہو گیا اور جوڑا چیک کرو ہم نے صحیح کام کیا ہے کیا اگر صحیح ہے تو میرے پچھے ان چاروں کو جب ایڈ کرو گے تو سکسٹی کے برابر ہونا چاہیے آج رہا میں ایک بار ایڈ کر لوں تو ٹونٹی سیون پلس ایٹین پلس نائن اور پلس ٹین لو اوہ گلتی ہوا کیا میں تو خوش ہو رہا تھا ٹونٹی سیون پلس ایٹین پلس نائن اور پلس آپ کا ٹین یہ تو گلت کر رہا ہوں کیا گلت ہو گیا ایٹین نائن اور یہاں پہ ٹین ٹھیک تو ہے نائن میں ٹین ہی بچھا سر ہاں سر تو نائن میں ٹین کا آپ نے کیا کیا 3x6 2x6 1x6 اور یہ 1x م้ور ماف کیجیے محف کیجیے یہ 1x10 کیا آیا تھا بادمانش محف کرو مجھے ایک گلتی لگ دیا تھا 1x10 کیا آیا تھا تو 1x10 یعنی کہ 60 میں کرنا تو 6x6 سے کرنا ہوگا 6x60 آپ کا اچھا لگا چیک کر لیا ہم نے دہ problema گلتی ہونے 6 تو آپ یہاں Kent پہ ریشو بن گیا آپ کا 27 18 96 آپ چاہو تو اس ریشیو کو سمپلیفائی کر سکتے ہو ایک بچے کہلو 60 بندہ سمپلیفائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کامن فگر سے کٹ سکتا تو کاٹ دو مجھے لگتا کہ 3 سے 4 کٹ جائیں گے تو 3 9 جا 3 6 جا 3 3 جا 3 2 جا آپ کا تو یہ ہمارا ایسے نکل کے آگیا نیو ریشیو آپ اس کو بھی بول سکتے ہو اس کو بھی بول سکتے ہو کیونکہ ہم نے چاروں کو جب بھی ڈیوائیڈ ہوگا تو چاروں کو سم فگر سے کرنا ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیکریفائیسنگ ریشیو جو ہمارا ہے وہ کیا نکل کے آگیا تو 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 کو ایڈ کرنا کیا 6 by 60 کے برابر ہے سر ہے تو یعنی کہ ہم نے بلکل صحیح کام کیا بلکل صحیح کام کیا ہو گئی باتیں بچے باتیں ہو گئیں مجھے پتا نہیں کیوں آج مجھا نہیں آرہا کلاس کے اندر میں کیونکہ یہ باتیں لگ رہا کہ میں بورنگ سا بتا رہا ہوں یہ باتیں کونسی بڑی بات ہیں 3 partners 10 نیا partner آیا 1 by 10 کے لیے ہم نے آپ کو 1 by 10 دے دیا باقی کو ہم نے کیا کیا جی جتنا بج گیا اس کو آپ کے old ratio میں ڈیوائیڈ کر دیا old ratio میں ہم نے اس لیے ڈیوائیڈ کیا کیونکہ کوئی بھی نیا agreement نہیں ہے کی بچا ہوا amount آخر نیو partners کی کس ratio میں ملیں گے بچے کوئی agreement نہیں ہے اس لیے ہم نے ایسا کام کیا سر اگر agreement ہو تو پھر کیا کریں گے سر agreement ہو تو پھر کیا کریں گے تو آو نا کیوں پرشان ہوتے ہو میں زندہ ہوں نا میں اس کو بھی آپ کو example میں سمجھا دیتا ہوں پھر کوشن بھی کریں گے اس کو پر میں آپ کا آپ ایک کام کرو میرے ساتھ لکھو یہاں پہ example number 2 example number 2 لکھیں گے آپ یہاں پہ example number 2 لکھنا کہتا کہ A and B are partners لکھیں گے A and B are partners ساتھ ساتھ لکھیں گے example میرے پچھے سبھجنے کے لئے sharing profit sharing profit in 5 is to 4 لیجے 5 is to 4 کہتا کہ fee is admitted fee is admitted for 1 by 4 1 by 4 share share in future profit کہتا کہ future میں جو profit ہوگا ہم اس کا 1 by 4 share لیں گے fee کو admin کے ہم نے 1 by 4 کے لئے کہتا ہے کہ and اب دیکھو یہاں باتیں کر رہا ہے and remaining share جو ہوگا remaining share جو بچ جائے گا remaining share جو بچ جائے گا will be will be taken by will be taken by a and b a and b کہتا ہے equally equally بولتا ہے calculate بولتا ہے calculate آپ کا new new and sacrificing ratio بولتا بتاؤ نیا اور sacrificing ratio پہ partners آج لکھو یہاں پہ old ratio آپ لکھو یہاں پہ new ratio اور آپ کا پیارا سا یہاں پہ sacrificing ratio sacrificing sacrificing تب ہوگا جب old minus new یعنی کہ old آپ کا زیادہ ہوگا تو بتاؤ partners کے نام کیا کیا ہے a b and say لکھ رہو میرے ساتھ نا سر ہاں 5 is to 4 یعنی 5 by 9 and 4 by 9 اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے 1 کو 1 یعنی کی total profit کو ہم لوگ 5 is to 4 میں ڈیوائیڈ کرتے تھے پر بچھے new میں کہتا ہے کہ c کو admit کیا گیا 1 fourth کے لیے تو c یہاں پہ 1 fourth کے لیے آیا ہے c یہاں پہ 1 fourth کے لیے آیا ہے اب c کو 1 fourth دینے کے بعد جرہاں دیکھتے ہیں کتنا بچ گیا لکھی میرے ساتھ لیٹ سری لکھیں جروری ہے ہاں بچھے اگزامر مارکس نہیں دے گا اگر نہیں لکھیں گے تو share total share of profit یا total profit کچھ بھی لکھ سکتے ہیں 1 آپ کا یہ 1 آپ کا ہے تو بتاؤ c کا share c کا share in new form کتنا بتا رہا ہے c کتنے کے لیے آیا ہے sir 1 by 4 کے لیے تو بتاؤ remaining کتنا بچ جائے گا بتاؤ remaining share کتنا بچ جائے گا remaining share جو بچ جائے گا 4 کس کے لیے جی a and b کے لیے جس کو a اور b اب آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے وہ 1 minus 1 by 4 یعنی کہ میرے بچے 3 by 4 ہوگا 3 by 4 ہوگا تو remaining share جو آپ کا ہے وہ آپ کا 3 by 4 ہوگا آپ ایک کام کرو ایک کام کرو یہ جو 3 by 4 ہے یہ 3 by 4 ہے بہت دھیان سے میری باتیں سنیں گے آپ کو میری بات بہت دھیان سے سننے ہی پڑے گے میرے بچے آپ میری بات سنوں یہ جو remaining share آپ کا 3 by 4 ہے جب کوشن میں کچھ نہ بولے تو اس کو ہم اس ریشیو میں ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے کچھ نہ بولے تو لیکن اس بار کوشن نے کہا ہے کہ نہیں جی اب جو remaining share ہے ہم equally آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے وہ کہہ رہا ہے میرے بچے تو آپ اس کوشن کو سمان دینا اگر وہ equally یعنی کہ دو میں equally کا مطلب کہ آدھا آپ اور آدھا ہم اس کو ہاف ہاف ہم آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے سمجھے میری بات equally کا مطلب ہوتا ہے اگر دو لوگوں کے بچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہاف ہاف ہو گیا 1 by 2 1 by 3 اگر تین کے بچ میں equally کرنا ہوتا 1 by 3 1 by 3 یہ تو میں نے پہلے بتایا ہوئے آپ کو تو جڑا بتاؤ یہاں پہ new کتنا آ گیا یہ آ گیا 3 by 8 جڑا بتاؤ یہ کتنا آ گیا again 3 by 8 اور اس کو اگر ہمیں 8 میں convert کرنا ہے تو 2 by 2 یعنی کہ 2 by 8 آپ کا میں یہاں پہ new ratio نکال چکا ہوں ایک بات check کرتا ہوں کہ گلت کام تو نہیں کیا تو 3 plus 3 plus 2 must be equal to 8 3 یہ دکھو 3 پھر 3 2 اور 1 3 اور 2 1 2 add کرنا 8 ہو گیا برابر ہے must must کام کر رہے ہیں اور نہ sacrificing پتاؤ کر لو old minus new یعنی کہ 5 by 9 minus 3 by 8 آپ کا اور یہاں پہ 4 by 9 minus 3 by 8 آہو نہ دیکھتے ہیں اس نے تو کوئی sacrifice کیا نہیں یہ تو بدماش پہلے اس کچھ تھا ہی نہیں ابھی ابھی آیا تو sacrifice کہاں کیا چلہ بتاؤ ان کا sacrifice کتنا یہ آ گیا 72 40 minus 27 ہے نا پھر سے 8 5 40 40 27 ٹھیک ہے تو یہ آ گیا آپ کا 13 by 72 اور ان کا جرات شکر کرتے ہیں 72 میں کتنا ہے ان کا 32 minus 27 یہ آ گیا 5 by 72 آپ کا تو آپ کا یہاں پہ آ گیا یہ دکھو آپ ان کا اگر میں ریشو نکالوں تو بتائیے نیو ریشو میرا کیا نکل کے آ گیا نیا ریشو 3 is to 3 is to 2 آپ کا اور جڑا بتاؤ سیکریفائسنگ ریشو میرا کیا نکل کے آ گیا آپ کا یہ آ گیا آپ کا 13 is to 5 13 is to 5 تو یہ آپ کا سیکریفائسنگ ہوگا ایک بات چیک کرتے ہیں کیا ان دونوں کا جو سیکریفائس ان کے شیئر کے برابر ہے تو ایک بات چیک کر لیں ایسی چیک کر رہا ہوں آپ کو لکھنا نہیں ہے 13 by 72 plus 5 by 72 یہ ہو گیا 18 by 72 آپ کا تو ہمیں سیمپلیفائی کرنا ہوگا کیونکہ 8 میں ہے چرا اس کو ہم لوگ آپ کا 8 سے ڈیوائیڈ کریں 8 سے چیک کرو ان کا جو سیکریفائس ہے 18 by 72 اس کے برابر آرہا ہے 9 سے کٹے گا 9 سے 9 2 جا 9 8 2 8 2 8 مطلب صحیح نکل کیا گیا تو ہم نے بالکل صحیح کام کیا ہوا ہے سیکریفائس جو آپ کا ہے وہ ان کے شیئر کے برابر آپ کا ہے تو لو ہم نے یہ کام ختم کیا بتاؤ اس کوشن میں کیا دم ہے آپ لائنگویج فرق سمجھ رہو پیچھے والے کوشن تک میں وہ فیوچر میں جو بچ جائے گا اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے جائے نہیں بتا رہا تھا تو پرانے ریشو میں لیکن کچھ کہہ دے بچے اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا یہ ہم اس کو مٹاتے ہیں اور آپ کو ایک اور بک کا کوشن کراتے ہیں اس کو ہم مٹاتے ہیں اور ایک بک کوشن کراتے ہیں سنو دھیان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کوشن نمبر آپ کا 3 کیا بولتا ہے 3 تو ہو گیا شاید نہ 3 ہی ہے 3 2 تک ہو آتا 3rd کوشن چیک کریں 3rd کوشن چیک کریں 3rd کوشن 3rd کوشن کہتا ہے AB are equal partners they admit C for 1 4 share in future profit ratio کہتا ہے between A and B would be 2 1 low ratio change کر دیا پہلے کہتے کہ equal partner سے چھوٹا سے ایک mistake ہے تو میں اس کو پہلے صدھار لوں تا کی آپ کے بک جائے وہ بلکل صحیح بک جائے AB R یہاں پہ equal partners ہیں equal partners they admit C for 1 for share in future کہتا کی profit sharing ratio جو آپ کا ہے between A and B آپ 2 is 1 بلتا بتاؤ کیا ہوگا تو solution کر رہے ہیں کوش نمبر 3 کا یہاں پہ ہم نے partners کا نام لکھا partners کا نام A B and C Old ratio سر exam میں ہمیشہ partners ABC کیوں ہوتے ہیں نا X Z B ہوتے ہیں سر اور نام بہت سار نام ہوتے ایسی سیمپل لگتا ہے ABC سے لگ دیا جاتا ہے بڑی بات نہیں ہے تو AB are equal partners لکھو یہاں پہ Old میں 1 by 2 ان کا 1 by 2 new ratio میں کہتا C جو admit ہوا ہے 1 by 4 کے لئے تو ٹھیک ہے 1 by 4 کے لئے آپ کا ہو گیا اب دیکھو یہاں پہ late لکھیں یہاں پہ late total profit of firm اگر وہ 1 ہے اور C کا share in future profit وہ کہتا 1 by 4 تو جو رہا بتاؤ remaining کتنا بچ جائے گا remaining share 4 a and b کتنا بچ جائے گا تو 1 میں سے 1 by 4 یعنی 3 by 4 ٹھیک ہے اب یہ 3 by 4 جو بچ گیا ہے 3 by 4 اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ اس میں فیوچر میں جو ڈیوائیڈ کریں گے وہ ratio ہمارے بیچ 2 1 1 2 ist 1 یعنی 2 ist 1 2 by 3 آپ لے لیں اس 1 by 3 آپ لیں 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 تو نیا ratio 6 2 12 3 12 ہو گیا اور اس کو 12 میں convert کرنا ہو گیا تو 3 3 2 2 2 1 نکل کے آگیا تو نیو ریشو بننے گا میرے بچے لگے ہاتھ آو جوڑا ہم سیکریفائسنگ ریشو بھی نکال لیں سیکریفائسنگ یعنی کی اول مینس نیو سیکریفائس تب ہوتا ہے جب اول زیادہ تھا تو ون بائی ٹو مینس سکس بائی ٹویل این کا ون بائی ٹو مینس ثری بائی ٹویل اور انہوں نے کوئی سیکریفائس کیا ہی نہیں ہے آپ جلا دیکھو تو ٹویل یعنی کی ٹویل ہو گیا اور سیکس مینس سیکس اوہو زیرو بائی ٹویل یعنی کی انہوں تو کوئی سیکریفائس کیا ہی نہیں زیرو کوئی سیکریفائس نہیں کیا ہمارے بچے ان کا چیک کرتے ہیں ٹویل سیکس مینس ثری یہ آگیا تھری بائی ٹویل بھی یہاں پہ اچھا اب سمجھ میں آیا یعنی کی نیو ریشو جو کوشن میں آپ کا ہے ایک تو آپ کا سیکس تھری تھری آگیا سیکس تھری تھری کہہ دو اور اگر ہم سیمپلیفائی کرے تو تھری سی سب کو کاٹ دو تو اسٹو بان اسٹو بان کچھ بھی کر سکتے کوئی دیکت نہیں ہے اور جو ہمارا سیکریفائس ریشو ہے وہ ان کا تو کوئی سیکریفائس ہے نہیں دیکھو سارا سیکریفائس ان کا ہے اور ایک بات چیک کرتے ہیں ہم نے کہیں گلد کام تو نہیں کیا تو ان دونوں کا جو سیکریفائس ہوگا مطلب زیرو پلس تری یعنی کی تری وہ ان کے شیر کے برابر ہوگا تو دیکھو ان دونوں کا ملا کے سیکریفائس سپس ہے ان کا اور وہی جتنا انہوں نے دیا اتنا ان کو ملا مطلب جب میں آپ کے گھر میں آیا کھانے کھانے کو تو آپ نے آپ کھانا لے کر بھاگ گئے آپ نے اپنے میں سے کچھ دیا ہی نہیں آپ کا جو گھر میں بھائی ہے بہن آپ کا تھا اس نے مجھے کچھ دے دیا برے بچے تو اس نے کچھ نہیں دیا اس نے دیا جتنا دیا اتنا ہی مجھے ملا کوشن کمپلیٹ آپ کا یہی تو باتیں نکل کے آتی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا ہے میرے ساتھ میں کام کرتا ہوں میں ایک کوشن دیکھ کے چھوڑتا ہوں ایک کوشن دیکھ کے چھوڑتا ہوں وہ کوشن آپ کو گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور اس کوشن کو سول کرنے کے بعد ہی آپ کو اگلی کلاس میں میرے ساتھ بیٹھنا ہے اگر آپ نے کوشن نہیں کیا تو پھر آپ کو اگلی کلاس کو دیکھنے کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہی میرے بچے کوئی ادھیکار نہیں ہے اس لئے آپ ایسا کام نہیں کریں گے آپ پکا اس کوشن کو سول کر کے ہی آپ اگلی کلاس میری دیکھیں گے لکھو جڑا یہاں پہ لکھو وہ کوشن میں دیتا ہوں اگزامپل دو کرایا تھا اگزامپل کے نام پہ نمبر تھری آپ کا لکھئے کہتا ہے کی x y z are partners یہ partners ہیں sharing profit and losses in 5 is to 4 is to 3 اس ریشو میں آپ کیا کرتے تھے یا آپ پروفٹ کو divide کیا کرتے تھے کہتے ہیں کی d is admitted d کو admit کیا گیا as new partner as new partner as new partner and and remaining partners remaining oh معاف کیجے معاف کیجے معاف کیجے d is admitted as new partner for 1 by 5th share in profit and and لکھنا remaining partners remaining کون بچ گیا x y z remaining partners decided decided to share future profit equal کا سولوشن نہیں کیا تو آپ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا اگر آپ نے اس کا سولوشن کر دیا تو مجھے بول دینا کہ ہاں سر میں نے سولوشن کر لیا ہے میں مان لوں آپ کی بات کو اور پھر ہم کلاس کو آگے بڑھائیں گے اگلی کلاس میں ملیں گے میرے بچے اس سے تو بہت اس میں کچھ بھی نہیں تھا میں مستی جو اس شپٹر کی وہ اگلی کلاس سے آنے والی ہے بہت سارے شبدوں کے کھیل کھلاوں گا اور بہت مجھے آپ کو دوں گا لیکن آج کی کلاس کے لئے بہ بہ تاٹا بہ بہ تاٹا بہ بہ تاٹا تینکیو بچے